جنابی علی میں یہاں اپنے ہیروز سے ملنے آیا تھا ان دوستوں سے ملنے آیا تھا جو بڑی قربانیاں دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ ان سب کی ہمتیں بڑھائے میاں محمود رشید صاحب سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور عجاز چودری صاحب سے اور سب کو میں خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا کہ ملک کے مشکل حالات کے اندر یہ قربانی دے رہے ہیں جیل میں غلط سزائے کاٹ رہے ہیں جن کی سزا نہیں ہوئی ان کی بیل بھی نہیں ہو رہی یہ حکومت نے تیک کر لیا تھا پہلے ہی کہ آئین کی پاسداری نہیں ہے آئین کے اندر جو کچھ بھی مراعات ہیں ان سب کو ان معصوم لوگوں کے اوپر استعمال نہیں کرنے دیا تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے تو لوگ جوڈیشری کو تبدیلی کی ضرورت تھی ان قوانین کو آسان کرنے کی ضرورت تھی کہ جو آوام ان ناس کو اثر کرتے ہیں ہائیر جوڈیشری کے حوالے سے تو آپ تماشا دیکھی رہیں جو بھی تماشا کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر میں ایران کا مشکور ہوں غزہ کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے سید حسن نصرلہ کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے ایران نے جو مسلمانوں کا نام اوچا رکھا میں باقی مسلمان قوموں سے گزارش کرتا ہوں اور مملکتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غازہ فلسطین اور کشمیر کے معاملات کو مت بھولیں یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس ظلم کو روکنا چاہیے اسرائیل ایک گنڈے کی طرح جس طرح سے گنڈے ہماری ہماری جمہوریتوں کو خراب کرتے ہیں اسرائیل دنیا کی مملکتوں کے اندر ایک گنڈے کی طرح معصوموں کی جان مسلسل دے رہا ہے اور یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جس کی بنیاد پر مشرق وستہ تباہ ہوا ویپنز آف ماس ڈسٹریکشن کے بہانے سے جس کی بنیاد پر مشرق بید تباہ ہوا افریقہ تباہ ہوا لیٹن امریکہ تباہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے کم سے کم اخلاقی اعتبار سے تو کھڑے ہوں تو لہٰذا میں ایران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہم فلسطین کے معاملے میں قائد آزم کے موقع سے لے کر آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں قائد آزم کا پہلا موقع یہ تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کے لئے ہونا چاہیے سرزفراللہ نے تقریر کی یونائٹیڈ نیشنز میں قائد آزم کے کہنے پر اور یہ جو پرنس بعد میں بادشاہ فیصل بنے انہوں نے کہا کہ جی اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا کہا گیا قائد آزم نے کہا یہ ٹو سٹیٹ سلوشن تمہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں مگر یہ کہ اب پاکستان کا موقع یہ رہا ہے سارے مسلمان ممالک کے ساتھ مل کر کہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے اور وہی اس کا حل ہے پاکستان کے معاملات کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی پامالی چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکسٹی تھری اے جس کی اہمیت بجٹ سیشن میں ہوتی ہے کیا ضرورت تھی اس وقت اس کو سوچنے کی اور دیکھنے کی صرف یہ کہ یہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں قاضی صاحب کہ لوگوں کو خریدا جا سکے میں کہتا ہوں شرم آتی ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے دنیا کے سامنے کہ ہمارے چیف جسٹس لوگوں کے بکنے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں جسٹیفیکیشنز پیدا کر رہے ہیں کبھی آئین کو اپنی پشپناہی پر استعمال کرتے ہیں کبھی آئین کو پامال کرتے ہیں کبھی بلبلے کا نشان لیتے ہوئے غلط فیصلے کرتے ہیں مجرمانہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں نے اس معاملے کو غلط سمجھا اور وہ تماشا دیکھتے رہے کئی مہینے مگر ریویو پیٹیشن میں فوراں دوسرے دن وہ ریویو پیٹیشن ایکسپٹ کرتے ہیں جو بلیسفیمی والی ہے دوبارہ ریویو پیٹیشن ایکسپٹ کرتے ہیں جب اپنے اوپر بات آتی ہے تب وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تب وہ اخبار بھی دیکھتے ہیں مگر پی ٹی آئی کے معاملے میں جتنا متاثب کام انہوں نے کیا یہ جسس منیر سے زیادہ بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو اور میری صرف ایک درخواست ہے ایک وعدہ میں چاہتا ہوں چیف جسس صاحب سے کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں رہیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ان کی عزت افضائی کرے گی اور پاکستان میں رہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی تو لہٰذا میں بڑی مضمت کرتا ہوں میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ سکسٹی تھری اے کا فیصلہ آ گیا واپس آتا ہوں کیا جلدی تھی یہ صرف ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے تھے چاہتے ہیں اس جالی اسمبلی کے ساتھ جس کو فضل الرحمان صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو اس قابل نہیں ہے کہ قانون پاس کرے اس سے یہ چوبیس ماہ ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے افسوس ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ گھر کے چراغ سے کہیں انیس سو تہتر کا بھٹو کا بنایا وہ آئین جو ہے وہ گھر کے چراغ سے ہی اس کو آگ نہ لگے تو لہٰذا یہ جو کیپچر ہے اس کے خلاف قوم کھڑی ہے قوم ریزس کر رہی ہے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیس فول پروٹیسٹ آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے آئین دیتا ہے دنیا کے آئین دیتا ہے آپ کو ہر اعتبار سے اس کا حق موجود ہے یہ آئین جس انداز سے ظالمانہ کام کرنے کے لیے چلا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرمندگی بھی ہے مجھے اور یہی کام عرصہ کے حوالے سے کیا انہوں نے انڈس ریور سسٹم آتھارٹی کہ جب وہ آرڈننس لے کر آئے جو میں نے پاس نہیں کیا تو مجھ سے منسٹرز نے اور سب نے یہ اپیل کیے کہ جناب پانی کا قہت ہے آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو اس کا ڈسٹیبوشن کیا ہوگا تو میں نے کہا آج تک تم کونسا قانون فالو کر رہے ہو اسی آئین کے اعتبار سے یہ کونسا آئین فالو کر رہے ہو اجازت صاحب کو کیا ریلیف ملا اس آئین سے عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملا اس آئین سے شاہ محمود خریشی صاحب کو کیا ریلیف ملا یاسفین راشد کو کیا ریلیف ملا آئین کے اندر موجود ہے مگر اس آئین کی خلاف فرزی کر رہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ آئین فالو کر رہے سے اور ریجین چینج کرنے والوں سے یہ وعدہ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جی جو جمہوریت کا فساد ہے اس کو کسی انداز سے رکھیں گے ورنہ زیاءالق صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا پہ ہمارے اوپر مشرف صاحب نے بغیر آئین کے ظلم کیا ہمارے اوپر ہمیں جو ظلم آئین کے ہوتے ہوئے جو کیا ہے پاکستان کے اوپر میں اس ظلم کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھتا صرف انگریزوں کے جڑیاں والا انسیڈنٹ انگریزوں کے ظلم و ستم سے میں ملا سکتا ہوں جو ظلم ہوا ہے لوگ نو مئی کو شہید ہوئے پاکستان کے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ تحریک انصاف اتنی پرامن جماعت جتنے جلسے کیے پرامن کیے کس نے اس میں بدماشی کی ہے کس نے اس میں وائلنس کیا ہے پولیس نے وائلنس کیا ہے ہر جلسے میں پولیس نے وائلنس کیا ہے پولیس کو ٹرائی کرنا چاہیے ہر جلسے میں انہوں نے وائلنس کیا ہے لوگ تو ڈیویڈن گلائت والا قصہ بائبل کے اندر مشہور ہے کہ اس نے پتھر سے مارا یہ پتھر کا ریزیسنس تاریخی ہے پتھر مارنا پولیس کے خلاف یہ تاریخی ریزیسنس ہے پولیس اگر ڈسٹرپ نہیں کرے تو سارے پروٹیس ہمارے پورامن ہیں اس کے باوجود میں نے اپیل کی ہے کہ جتنے پروٹیس پاکستان تحریک انصاف کرے وہ امن کے دائرے کے اندر کرے اور وہ دن دور نہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ تو شیطانی چاند پر لینڈ کیا ہے انہوں نے اور وہ جو کہتا تھا نیل آمسٹراؤنگ نے کہا تھا سمال سٹیپ فور مین مگر پاکستان کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے دنیا جانتی ہے اتنی پاپولیریٹی ایک شخص کی بھرے صغیر میں کبھی نہیں ہوئی اور دنیا میں نہیں ہے